بسم اللہ الرحمن الرحیم چونکہ قلابت کلامِ بات کے بعد ناتِ رسول مقول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں پڑی دیں اس لیے میں سب سے تہلے آپ کی بارگاہ میں نکلانا پیش کر کے اپنی حفظوں کا آغاز کروں گا کہ سلطانِ انبیاء کی جو سنا کرتا ہوں سلطانِ انبیاء کی جو سنا کرتا ہوں سانس کا قرض ہے مجھے پر جو ادا کرتا ہوں سلطانِ انبیاء کی جو سنا کرتا ہوں سانس کا قرض ہے مجھے پر جو ادا کرتا ہوں اور رضا اوڑ کے سر پہ بیٹیاں جب چلتی ہیں رضا اوڑ کے سر پہ بیٹیاں جب چلتی ہیں فاطمہ زہرہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں صدرِ دیوکار جنابِ نیر محبت مری ساہر مہمانان جرامی آغائے مہدی نجدی آغائے جمعہ آسدی آغائے شیخ یقوب علی سوچلی انتہائی مہترم واجب الہترام جنابِ سنا بلوچ صاحب میری پیاری بہن کرن سہبا سید اتخال حسین جعفری صاحب دیگر میرے عزیز خانبطیوں میں آپ تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میری اس نحیب سی آواز پر میں اس شہر کے لیے عزیز نبی تھا میں اس صوبے کے لیے عزیز نبی تھا لیکن میرا مشل بھی یہی ہے کہ عزیز نبیت کو اپنایت میں بدل دوں بیگانگی کو یگانگی میں بدل دوں نفرتوں کو محبتوں میں بدل دوں دوریوں کو قربتوں میں بدل دوں اور اسی کا نام کاروانِ سفیران ہے جس کا آغاز ہم نے لاہور سے کیا کہ جب وہاں سرکہ ورانف سادات ہوئے اس کے بعد مسلم مسیحیق سادات ہوئے اس کے بعد کراکی میں فسادات ہوئے تو میں اتنا خارمہ لے کر ان تمام دبوں پہ گیا اور پیار اور محبت کی بات کی اور دوستوں کو قریب لانے کی کوشش کی پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ اس کو بقاعدہ ایک مہم کی شورت دے کر مہم کی شکل دے کر کراچی سے خیبر تک اور لاہور سے تفتان تک میں ہر ہر گھر میں جاؤں گا اور یہ امن محبت اور آزادی کی شمع روشن کروں گا اسی کے حوالے سے میں نے پیشتہ کیا اپنے دوست عباق کے ساتھ علماء اکرام کے ساتھ میرے اس کاروان میں پاکستان میں بچنے والے ہر مذہب کے لوگ اور ہر زبان دولنے والے اور ہر خیطہ سے تعلق رکھنے والے میں سمجھتا ہوں وہ میرے جاؤں گا میں اقصریت اور اقصریت کے زوم کو مٹانے کے لیے آیا ہوں پنجاب بڑا صوبہ ہو یا ملوچستان چھوڑا صوبہ فرنگر ہو یا صد ہو میں سب کو پاکستانی سمجھتا ہوں اور میں ہر ہر شہر کے پاکستان کے وسائل میں اس کو برابر کا ازادات سمجھتا ہوں اور یہ بھی بات کرنے کے لیے میں آپ کے پاس حادر ہوا ہم نے فیصلہ کیا کہ چار سوبوں کے صدر مدام آت پر قومی یقیتی اور انسانی بات ہیں تب سے پہلے ہماری قوم جو پاکستانی ہے اور اس کے بعد پھر انسانی ہے کہ جو دوسرے مضاحت کے لوگ ہیں ان سب کی یونٹی کی اتحاد کی بات کی جائے اور اس کے لیے فیصلہ کیا گیا کہ ملت کے قومی دیر سب سے پہلے ہم نے تئیس مارک کو لاہور پیارات کیا اس کامینار کا چودہ دس کمارہ جومیں ازادی تھا ہم نے پشاور میں جا کر تمام قومیتوں کے لوگوں کو تمام مضاحت کے لوگوں کو دعوت دی کہ آئے آج 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 اس ازادی کے لیے پھر تقریبے احس کریں کہ جب اس پاکستان میں بسنے والی ساری قومیں حفظ ہوئیں تو ہمیں خطہ پاکستان مل گیا 11 ستمبر کو چونکہ قائد عاظم رحمت اللہ علیہ کو آپ کے صوبہ سے محبت کی اور جدگی کے آخری جاملوں نے آپ کے صوبہ میں زیادت میں گزائے اس لیے ہم نے اور میرے نزلیقی سے بڑھ کر کوئی قومیتی کا سنگی نہیں دو سکتا تھا کہ قائد عاظم محمد علی جنرہ اللہ علیہ نے تمام قوموں کو جمع کر کے تمام لوگوں کو جمع کر کے تمام قومیتوں کو جمع کر کے اور تمام کا ساول لے کر تمام سے محبتیں لے کر تمام کو اتحاد کی دولت سے مال امبال کر کے یہ قصہ ملک پاکستان حاصل کیا تھا آج یہ ہمارا تیس کا شاملار ہے اس کے بعد پچیس دسمبر کو گراچی میں قائد عاظم ہی کی والا اس کے حوالے سے ہمارا شاملار ہوگا میں نے یہاں بلوچستان میں آنے کے بعد کوئٹہ میں آنے کے بعد کسی بھی جماعت کے دفتر میں جاتے ہوئے کوئی جسر محسوس نہیں تھی بڑی پزائے اور خواہیں ہم نے سوڑا کی تھی کہ پنجابی کا نام نہیں سننا چاہتے آپ کی کوئی بات نہیں سنے گا اردودان کو وہ دیکھنا نہیں چاہتے میں ہر ہر گروازے پہ گیا میں پختون خواہ میں ملی پارٹی کے بات گیا میں دانجناب صلی اللہ بلوچستان بلوچستان نیشنل پارٹی کے دفتر میں بغیر بتائے ہو چلا گیا جس قدر مجھے رسپانس دیا میں اس کے لیے پورے بلوچستان کا ممنون ہوں اس ثوبہ کے ہر ہر بلوچستان دور لیوارے کا ممنون ہوں میر محبت خان مری صاحب اس مہباب اسمہ نام بھی محبت ہے اور محبتوں کا پہنکر ہے کبھی کبھی لوگ اندیرے سرین بچے کا نام نور بھی رکھ دیتے ہیں اور بد اخلاق سرین بندے کا نام محمد اخلاق رکھ دیتے ہیں لیکن الحمدول اللہ جیسا نام تھا اس سے بڑھا محبتیں جرابیں محبت خان مری صاحب نے دی ہمیں کہ خل جانا ہوں ان کے لئے دیاج نبیت تھا ایک وزیر کے بعد جاتے ہوں جرابیں سلی دلتا اکتہ ریجابنطار کے ساتھ ان کا سہارا لے کر کہ آپ کا گووٹا سے صلیت ہے آپ کو وہ جواب جانتے ہوگے کہ آپ نے دفتر میں گیا کارٹ بیجنے کے بعد آپ نے کوئی تحقیل کیے ہوئے کہ میں کسوچن پر آ رہا ہوں میری بیک گراؤن پر آیا ہے اس قدر محبتیں بھی اسی طرح میرے پہن گران صاحبہ نے لگ صبح پون کیا تو انہوں نے بھی بڑے کرم فرماتے ہوئے مجھے نہ جانتے ہوئے مجھے مجھے جانتے ہوئے اس کے ساتھ بھی پاک کیا محبت دی ناوے آگائے رشفی صاحب آگائے طوصلی صاحب اور جماسلی صاحب سے ان سے بیراروحان اشتا تھا انہوں نے جو محبت دین اور بیجنس مشن میں خود تھے ملی جنگیاتی کانسل ہو لیکن یہ بولے ہونے الفاظ نہیں کیسی زبان میرے موں میں ہے اسے لے کر میں چاہ رہا ہوں یہ بڑے لکھے لوگ ہیں بڑے بڑے منطقوں پر فائد ہے علم عمراتت پر فائد ہیں میرے پاس کیونکہ وقت تھا علم نہیں تھا لیکن ایک جذبہ تھا میں آپ کی زبان نہیں بول سکتا پچھتو نہیں جانتا سندھی نہیں جانتا بلوچی نہیں جانتا لیکن میں سمجھتا ہوں محبتوں کی زبان ایک ہوتی ہے جذبوں کی زبان ایک ہوتی ہے میں اس پاکستان کے بچنے والے ہر ہر شہری کا درد جانتا ہوں درد جاننا چاہتا ہوں اور درد کا علاج جانتا یہ ٹوبی ٹوبی سڑکے ہوں بیوار لوگ ہوں پانی سے محلوم لوگ ہوں جہاں جہاں بھی محلومیاں ہیں ہر محلوم شخص کا چاہے وہ پنجاب میں ہو بلوچستان میں ہو سرحد میں ہو یا وہ ہمارے پاکستان میں ہو کسی جڑا پہ ہو میں اس محلوم کا چاہتی ہوں اس پیسے وہ شخص کا چاہتی ہوں یہ ہمارا مشل ہے اور اس سے بڑھ کر قائد عزت محمد علی جنار رحمت اللہ علیہ وسلم اور حضور نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت طیبہ ہمارے سامنے تھی کہ آپ نے آخری خطبہ مصرمائی تھا کسی گھورے کو کالے پر کسی عربی کو عجمی پر کسی برکر کو کمدر پر کوئی حضیلت نہیں ہے وجود تقویہ عزیز علی محمد علیہ وسلم میں سمجھتا ہوں کہ انسان سب سے کن کی چیز ہے ہمارے مزاہد جو ہے یہ انسان کے واسطے آئے ہیں اور مذہب انسان کو زندگی دینے کے لیے آئے ہیں اگر مذہب کا نام لے کر ہم نے انسان اپاہ دے تو مذہب کس کو دے گی جہازہ مذہب کے نام پر مذہب خطوں کا نام ہے مذہب بلا کا نام ہے میری یہ آباد ہے میری یہ صدا ہے اور میرا نظریہ جو ہی ہے کہ نفتوں کی اس آج میں سے اگر ایک انسان بھی ہم نے بچا لیا تو زندگی کا مقصد پا لیا اللہ ہماری وعدات کا مصاد نہیں ہے وہ اپنی مخلوق کے لیے چاہتا ہے کہ میں جو آج پرسان دے کر دی جانبہ آپ نے اس کے لیے کیا 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 میں آپ آباد پر دوبارہ شکر گزاروں اور محفظ خان مری صاحب کا روش صاحب کا بہن کرن شہبہ کا علماء اکرام کا صاحب صاحب کا شکر گزاروں کہ اس آج نبی کو اس پردیشی کو اس پردیشی کو اس پردیشن وطن کو آپ نے جسی محفظ کرنی ہے یہ میرے لیے آسا ہے اور یہ تیرا حوصلہ پڑ گیا ہے کہ میں قدم مزید آفرا سکتوں میں اکیلا ہی چلا تھا جانبہ منزل مغرب لوگ ملتے گئے اور کاروان بنتا گیا وَمَعَلَيْنَا اللہ نبی آپ نے جناب مولانا وَقَالُ عَسْنِن حُسَنَنَ نَفی صاحب کے مقاسب کو سنا انہوں نے جس انداز میں اس مہم کو شروع کیا ہے ہماری سب کی دعا ہے کہ پروردگار کو اپنے مقاسب میں کامیاب کرے کہ یہ انسان دوستی کیا دعاستی آواز ہے یہ مسلمانوں کی ہی نہیں مسلمانوں سے آگے بھر کر دعاستی آواز ہے